ہیلو ڈیئر فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے ناشتے کے لئے بہت سپیشل سی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بناوں گی کالے چنے کے پرانٹھے جی ہاں ڈیئر فرینڈز اگر آپ آلو گوبی کے پرانٹھے کھا کر ہو چکے ہیں بور تو آپ یہ ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں صبح ناشتے میں بنائیے بچوں کے لنچ باکس میں بھی آپ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کپ کالے چنے لیا ہے جس کو رات بھر پانی میں بھگو کے رکھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے پانچ سیتی لگوا کے تو یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو باریک کٹ لیا ہے تھوڑا ہرہ دھنیا لیا ہے دو ہری میرچ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹاماتر لیا ہے ٹاماتر کو میں نے تھوڑا باریک کٹ لیا ہے اس کا بیز والا پارٹ میں نے ہٹا دیا ہے تو پھر میں نے اس کو کٹا ہے تو اب میں یہ چنے جو ہیں ایک مکسی میں ڈال کے تو ان کو تھوڑا سا میں موٹا پیس لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بھی کھاتی ہوں دیکھئے مسالوں میں میں نے لیا حدہ چمچ نمک ون فورت چمچ جاٹ مسالہ ون فورت چمچ میں نے گرم مسالہ ون فورت چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ میں نے یہاں پر زیرا لیا ہے دیکھئے چنے کو مکسی میں میں نے پیس کر اس طرح سے تھوڑا سا موٹا پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس مکسی نہیں تو آپ اس کو اوکھلی وغیرہ میں بھی پیس سکتے ہیں تو یہ میں مسالے اس میں ڈال دیتی ہوں اور اب یہ پیاس ٹماٹر ہری مرچ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی دھنیا بھی اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گی اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی نمک وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلدی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ کالے چنے اور ٹماٹر کے پرانٹھے جب بھی اگر آپ دوسرے پرانٹھے کھا کر بور ہو گئے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں صبح کے ناشتے میں آپ کالے چنے ٹماٹر کے پرانٹھے بنا کے کھائیے تو مزہ آ جائے گا آپ کو دیکھیں پرانٹھے بنانے کے لیے کالے چنے کا یہ بیٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ادھر میں نے آٹا لگا لیا جس طریقے سے ہم پرانٹھے بنانے کے لیے چپاتی بنانے کے لیے آٹا لگاتے ہیں سیم میں نے ویسے ہی لگایا اور اس پر تھوڑا سوائل لگا دیا ہے اب میں پرانٹھے بنانے کے لیے تھوڑا سا آٹا لے کے اور اس کا ایک پیڑا بنا لیتی ہوں دیکھیں اس پیڑے کو سوکے آٹے میں تھوڑا دست کریں گے اس طریقے سے ہم کر لیں گے اب یہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی ہے یہ اس میں فیل کریں گے اس کو چاروں طرف سے اس طریقے سے سیل کر دیں گے دیکھیں سوکے آٹے میں دست کریں گے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ہاتھ سے بڑھا کر لیں گے اور اب اس کو میں بیل لیتی ہوں دیکھیں پرانٹھے کو بہت زیادہ پتلا اور بہت زیادہ موٹا ہمیں نہیں بیلنا ہے میڈیم ہمیں بیلنا ہے یہ دیکھیں توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا اس پہ میں اوئل لگا دوں گی اور اس پرانٹھے کو ہم اس پہ ڈال دیں گے جب اس کی ایک سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائے گی سیک جائے گی پھر میں اس کو پلٹ دوں گی دیکھیں جب تک ادر پہلا پرانٹھا سیک رہا ہے تو میں یہ دوسرا پرانٹھا بھی سٹفنگ بھر کے تیار کر لیتی ہوں دیکھیں پرانٹھے کو میں پلٹ دیتی ہوں اس پہ ہم اوئل لگا دیں گے آپ گھی یا بٹر کچھ بھی لے سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہوں دوسری سائیڈ بھی میں اوئل لگا دوں گی اس کو سنے رہا ہونے تک ہم اچھے سے فرائی کریں گے جی ہاں دیکھیں کالے چینے اور ٹماٹر کا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی یہ پرانٹھا بن چکا ہے اس طریقے سے میں باقی دوسری بھی تیار کر لیتی ہوں دیکھیں اس کو بھی میں نے بیل لیا ہے اب اسے میں سیکھ لیتی ہوں دیکھیں یہ پرانٹھا بھی ہمارا سیکھ چکا ہے اور دیکھیں میں نے اسے سیدھا کر لیا ہے پلٹ میں سرو یہ دیکھیں گرم گرم پرانٹھے ساتھ میں دہی اور مکھن کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلدی ٹماٹر اور کالے چینے کے پرانٹھے آپ صبح ناشتے ہیں ضرور سے انجوائی کیجئے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اور خود بھی کہا سکتے ہیں اور گیسٹ کو بھی کھلائیے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گی آپ کو آج کی کالے چینے اور ٹماٹر کی پرانٹھے کی ریسپی کیسی لگی تو ڈیئر فریڈس ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے ٹیک کیئر ٹیک کیئر